بسم اللہ الرحمن الرحیم زلزال سے مطالع شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت اور پیشی کا ذکر ہے اذا زلزلت الارض زلزالہ جب زمین زلزلے کی مانن ہلا دی جائے گی زوردار انداز سے واخرجت الارض اثقالہ اور اپنے بوجھ باہر نکال ڈالے گی مردے وغیرہ وقال الانسان مالہ ومجرم انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا یوم اذن تحب دیث اخبارہ اس نے وہ زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی جو کچھ اس پر ہوا وہ بیان کر دے گی کیونکہ آپ کے رب نے اس زمین کو اس کا حکم بھیجا ہوگا یوم اذن یسرم ناس اشتاہتا لیورو اعمالہم اذن گرو در گرو بہر نکلیں گے تاکہ ان کو ان کے آمال دکھا دیے جائیں جس سے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی دیکھ لے گا جس سے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا ہاں جن برائیوں پر توبہ ہوگئی اللہ ان کو معاف فرما دے گا اور خیر کی باتیں پیش کی جائیں گی اہل ایمان کے تعلق سے سب کچھ پیش ہونا ہے آمال پیش ہوں گے یہ سورہ زلزال میں بات آگئی اگلی سورہ سورة العادیات اللہ نے گھوڑوں کے قسم اٹھا کر انسانوں کو ان کی ناشکری پر متوجہ کیا اور کل سینوں کے راست پیش کیے جائیں گے اس کا بیان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عرب جانتے تھے لوٹ مار کے لئے گھوڑے استعمال کرتے تھے گھوڑے کی جان جا رہی ہے مگر اپنے مالک کی بات وہ مال لیا کرتا تھا بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اور بے شک وہ اس پر گوابی ہے ناشکری پر اپنی اور بے شک مال کی محبت میں بڑا شدید ہے گھوڑے کہ تم خالق نہیں تھوڑا کھلا تو تمہارے لئے جان دینے کو تیار اللہ تمہارا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے اس کی ناشکری کرتے ہو شرم نہیں آتی مال یہ بڑی شدید محبت ہے جب تک یہ نہیں نکلے گی محبت تسکیہ نہیں ہو سکتا کامیابی نہیں ہو سکتی پڑ آئے ہیں کیا وہ انسان جانتا نہیں جب اٹھائے جائیں گے مردے جو قبروں میں ہیں وحسلہ ما فی صدور اور حاضر کر دیا جائے گا ظاہر کر دیا جائے گا جو کس سینوں میں ہیں امن رب بہم بہم بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا آج بھی اللہ خوب باخبر ہے مگر آج عمل کی محلت دی ہے کل نتائج ہوں گے تو سینے کے راز بھی پیش کر دیے جائیں گے آمال بھی سامنے آگئے سورہ آدیات بھی سینوں کے رازوں کے ذکر بھی آگیا نیتیں بھی کھول کے رکھ دی جائیں گی سورة القارعہ یہ قیامت کا نام بھی ہے قیامت کا ذکر سورة القارعہ میں اور آمال کے تولے جانے کا ذکر آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ کھڑ کھڑانے والی مالقارعہ کیا ہے کھڑ کھڑانے والی یعنی قیامت جس میں لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے دہشت تاری ہوگی اور پہاڑ ہوں گے دھنکی ہوئی رگین اون کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے پس اس کے وزن نیکیوں کے بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ آرام والی زندگی میں ہوگا اللہ ہم ان میں شامل فرمائے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے وزن ہلکے ہوئے نیکیوں کے مراد گناہ کے وزن بھاری فَأُمْهُ حَاوِيَا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَاہِيَا اور تم کیا سمجھے کہ وہ حاویہ کیا ہے نارن حامیہ وہ بھڑکتی دہکتی آگ ہے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے معفوظ فرمائے آمال بھی پیش ہوں گے نیتیں بھی اب وزن ہوگا آمال کا ہر چیز کا آج وزن ہو رہا ہے بولنگ کی سویٹ کا بھی ہو رہا ہے آمال کا وزن نیکی ہیں زیادہ تو کامیابی کم تو ناکامی کا معاملہ ہے سورة التکاثر مال کی محبت میں ڈوبنے والوں کی نفی کی جاری ہے اور قیامت میں پیش ہونا اور نعمتوں کا سوال ہوگا ذکر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر تمہیں کسرت مال کی خواہش نے غفلت میں مبتلا کر دیا مال مال کے چکر میں رہے اور موت آگئی حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی کلہ ہرگز نہیں یہ مال کام نہیں آئے گا سوفت علمون انقریب تم جان لوگے ثم کلہ پھر ہرگز نہیں مال نہیں آئے گا کام سوفت علمون تم انقریب جان لوگے کلہ ہرگز نہیں لو تعلمون علم اليقین کاش تم یقین علم کے ذریعے جان لیتے یقین علم وحی کے ذریعے آگیا اور بتا دیا گیا اصل آخرت کے زندگی لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمُ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے ایمان والے اثرات پل سرات جسے ہم کہتے ہیں گدار دیے جائیں گے دیکھ کر جا رہوں گے جہنم کو جس سے اللہ تعالی نے بچا لیا ہوگا اور جہنمیوں کو وہی سے نیچے گرا دیا جائے گا اللہ ہمیں جہنم سے بچائے ثم لَتَرَوُنَّا عَيْنَ الْيَقِينُ تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو کہ تمہارے سامنے ہوگی ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنَ عَنِ النَّعِيمُ تم سے لازمًا نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا حدیث مبارک کے تفصیلی واقعہ اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آسو تھے اور آپ نے فرمایا کہ اس روٹی کے بارے میں اس خجور کے بارے میں اس گوش کے بارے میں اور اس پانی کے بارے میں سوال ہوگا ان مادی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو قرآن کے بارے میں سوال نہیں ہوگا ایمان کی دولت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا دین کی نعمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورة العصر امام شافی فرماتے اسی ایک سورت میں لوگ غور کرنے تو کفائیت کر جائے گی اس میں اللہ تعالی نے انسانوں کے عظیم خسارے کا ذکر کیا اور کون بچیں گے ان کا تذکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم ہے تیزی سے گدرتے ہوئے زمانے کی ماضی کی تاریخ میں بتا رہی ہے کہ کفر اختیار کرنے والے ناکام ایمان کو چھوڑنے والے ناکام اور زمانہ تیزی سے گدرتا ہوا بتا رہے کہ تمہاری محلت عمل ختم ہو رہی ہے امن الانسان لفی خسر یقیناً بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں اصل خسارہ آخرت کے دن کا اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے حدیث میں پانچ سوال زندگی کہاں لگائی جوانی کہاں کھپائی مال کہاں سے کمایا مال کہاں خرچ کیا جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا یہ جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے ہم ہٹ نہیں سکیں گے امتی ہونے کے ناتے ہم سے سوال ہونا ہے اور یہ سوالات میں ناکام تو کل خسارہی خسارہ اور جہنم کی آگ کا خسارہ سب سے بڑا خسارہ ہے کون بچے گا چار باتیں ایمان لاکر اکیرہ کے لئے نیک بننا کافی نہیں جماعتی زندگی اختیار کرو حق کی وسیعت کرو سب سے بندوں کی بھی حقوق ہیں سب سے بڑا حق اللہ کا اور وہ یہ کہ زمین پر اس کو حاکم مانا جائے اور اس کا دین قائم اور نافذ کیا جائے اور اس راہ میں مشکتیں آئیں تو جھیلو سبر کرو اور ایک دوسرے کو سبر کرنے کی تلقین کرو یہ انفرادی اجتماعی ذمہ داری عدا ہوں گی تو جہنم کے عداف سے بچ سکیں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیر عطا فرمائے سورہ حمزہ اس میں مال کے حریث شخص کا کردار بیان کیا گیا اور اس کے برے انجام کو ذکر کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِكُلِّ حُمَزَتِ اللُّ مَزَا تباہی ہے ہر تانہ دینے والے کے لئے عیب جوئی کرنے والے کے لئے تشریم علماء نے لکھا سامنے برائیاں کرنے والا پیشے برائیاں کرنے والا اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے بندہ تو دوسروں کی برائیاں کرتا ہے کون ہے جس سے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا خرش نہیں کیا رہے خدا میں وہ گمان کرتا اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا نہیں موت بھی آ جائے گی کچھ کہتے نہیں ہمارا نام جلتا رہے نہیں یہ کوئی نام نہیں چلے گا ایمان و تقوی ہو تو اللہ کی قدر و قیمت ہے اس کا انجام کیا ہے مال کے حریص کا کل لا لیم بدن نفی الحطامہ ہرگز نہیں وہ ضرور حطامہ میں ڈالا جائے گا وما ادراکم الحطامہ اے مخاطب تمہیں کہ ہم علوم کہ وہ حطامہ کیا ہے نار اللہ موقدہ اللہ تعالی کی بھڑکائیوی آگ ہے نوٹ نوٹا جوک اللہ کی بھڑکائیوی آگ ہے اور جہنم کی آگ اس دنیا سے انتر گناہ سکسٹی نائن ٹائمز زیادہ شدید ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نار اللہ موقدہ اللہ کی بھڑکائیوی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی اسی دل میں مالگی محبت اسی میں تقبر دوسروں کو حقیق سمجھ کے برائی ہے کہ جلایا جائے گا استغفراللہ و آگ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں آگ کے ستون ان پر مارے جائیں گے ستون لگا کر اندر آگ میں ڈالا جائے گا بان کر ستونوں سے عذاب دیا جائے گا یہ مختلف تشریحات کی گئیں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے معفوظ فرمائے اب قرآن پاکی آخری دس صورتیں ہیں اور مختصر ہیں ہم سب کو یاد بھی ہوتی ہیں ان میں صیرت النبی علیہ السلام کا ایک ایک نکتہ بھی بڑی پیاری ترتیب سے آ رہا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرحہ السلام نے بڑا پیارہ اس کو بیان فرمایا وقت کا میں مختصر ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا سیرت کا ایک ایک نکتہ ایک ایک صورت میں آئے گا سات صورتیں فیل سے لے کر سورے لہب تک غور کیجئے گا سورے فیل ہیں ہاتھی والوں کا واقعہ ابراہ کا لشکر اللہ کے گھر کے حوالے سے ناپاک ارادہ کیا اس لشکر کو اللہ نے برباد کر دیا مشہور واقعہ ہے تفسیر کی حاجت نہیں ہے ہاں سیرت کا نکتہ کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت سے پچاس دن پہلے یہ فیل کا ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا جس رب نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی یہ محمد مصطفیٰ ولادت ان کی حفاظت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا صدوق کیا کیسا صدوق ہے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا اللہ نے ان کی چال کو بیکار نہ کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے ابابیل پرندہ نہیں کسرت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پرندے وہ ان پر کنکریاں پھیکتے تھے سخ مٹی کے کنکروں کی پس ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانن کر دیا ہاتھیوں کو لے کر آیا ہزاروں کو لشکر لے کر آیا چھوٹے پرندہ اللہ نے بھیجے کنکریاں ان کو ماری گئیں جس پر لگتی وہ پھٹ جاتا اب رہا کو اتنی محلت اللہ نے دی یمن کے علاقے پہنچے وہاں سینہ پھٹا اور چوزے جتنا جسم اس کا ہو گیا اللہ نے نشان عبرت بنا دیا اللہ نے اپنے گھر کے افادت فرمائی اللہ اپنے رسول کی افادت فرمائے گا اشارہ ہو گیا اور اللہ اپنے دین کی افادت فرمائے گا اور دین والوں اللہ پر توقع کر کے دین کے لئے کھڑے ہو جاؤ حفاظت اللہ فرمائے گا سورہ قریش اللہ کے رسول کی سیرت کا نکتہ کس خاندان سے آپ کا تعلق تھا قریش کے خاندان سے قریش کے قبیلے سے بنو حاشم سے اللہ کے رسول کا تعلق تھا صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر انعامات اور عبادت کا تقادہ بیان ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لِئِ لَا فِي قُریش قریش کو مانوس کر دینے کے سبب فیملئر کر دینا اِلَا فِهِمْ رِحْلَةَ الشَّيْتَاءِ وَالصَّيْفِ انہیں سردی گرمی کے سفر سے مانوس کر دینے کی وجہ سے یمن کے قوم قوم سببہ مٹائی گئی تھی اس کے تجارتی روٹس ان عربوں کو مل گئے تھے قریش کو مل گئے تھے اور یہ شام کی طرف جاتے تھے یمن کی طرف جاتے تھے تجارت سفر کرتے تھے بڑی تجارت اللہ نے دی بڑے ان کے قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے عزت و تقریم دی کیوں خانِ کعبہ کی ذمہ داری بھی نگرانی گئی ان کے پاس تھی اللہ فرما رہا ہے فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ بس شایئے انہیں کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں اللہ کی نعمتیں تو اللہ کا شکر ادا کرو اس کے عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللَّذِي أَفْعَنَهُمْ مِّن جُوع وہ اللہ جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا وَآَمَنَهُمْ مِّن خَوْف اور خوف میں امن دیا ان کے قافلیں لٹھتے نہیں تھے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا اور سارے عالم سے یہاں پہ نعمتیں چلی آ رہی تھیں عبراہیم علیہ السلام کی دعاوں کی تو فیل ہمیں بھی کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے امن اللہ دیتا ہے اس کا شکر بجال آنا چاہیے اور اللہ کی عبادت چوبیس گھنٹے جو مطلب ہے وہ فریضہ انجام دینا چاہیے سورة المعون اس معاشرے کے اندر لوگوں کا کیسا گھٹیا کردار تھا ابو جہل جیسے لوگوں کا اس کردار کو بیان کیا گیا اور سیرت کا نقطہ کیا ہے کیسے لوگوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دین کی محنت کرنے تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا آخرت سامنے نہ ہو یقین نہ ہو تو یہ گھٹیا کردار سامنے آتا ہے ورنہ یتیم محتاج مسکین تو معاشرے کے کمزور طبقات ہر ایک کو ترس آہی جاتا ہے مگر جس کے سامنے آخرت کا یقین نہ ہو وہ گھٹیا کردار پر اتر آتا ہے فویل للمسلین بہت اہم مقام ہے پس تباہی ہیں ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی جانب سے غافل ہیں اور یہ رائے ہے کہ منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہے ہیں اور ہمارے دور کے اعتبار سے شاید ہمارا ذکر بھی ہو رہا ہے رمضان میں ادا کی رمضان کے بعد چھوڑ دی ایک نماز جمعے کی ہفتے میں ایک دفعہ ادا کر دی باقی پورا ہفتہ چھوڑ دی چار ادا کی فجر چھوڑ دی کیوں بھائی فجر بھی اللہ نے فرض کی ہے رمضان کے بعد بھی اللہ نے فرض کی ہے تباہی کن نمازیوں کے لیے عجیب مقام کن نمازیوں کے لیے تباہی اللَّذِينَهُمْ عَنُوا صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ جو اپنی نمازوں کی جانب سے غافل ہیں اللَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ جو دیکھاوا کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور معمولی سی برتنے کی شے بھی مانگنے کے باوجود نہیں دیتے آخر سامنے نہ ہو تو یہ گھٹیا کردار سامنے آتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے نکتہ کیا تھا ایسے معاشرے میں حضور کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کیا انقلاب ہے اس معاشرے کو بدل ڈالا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت القوسر حضور کی عظمت کا بیان ہے صیرت کا نکتہ کیا ہے پچھلی صورت میں وہاں کی گھٹیا کرداروں کا بیان تھا اس صورت میں عرض مد مصطفیٰ کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو قوسر عطا فرمائی وہ نہر قوسر سبحان اللہ پھر وہاں کا جام ملے گا وہ حوض قوسر سے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے پھر قوسر کے زیل میں قسرت اللہ نے رحمتوں اور نعمتوں اور احسانات کی قسرت فرما دی آف صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا بیان کرنا اس لقے ممکن نہیں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ فَصَابَ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے قربانی کا حکم بھی دین نے عطا کیا حاجیوں کا معاملہ الگ ہے اور سنت ابراہیمی والی قربانی صاحبِ ستاد لوگوں پر وہ الگ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ فَصَابَ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی پیش کیجئے یعنی جانی عبادات بھی ادا کیجائے اور مالی عبادات بھی ادا کیجائے ہمالی لے رہنمائی اللہ نعمت عطا فرمائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرِ بے شک آپ کا دشمنی نام مراد ہوگا حضور کے جاتے ایک صاحب زادے انتخال کر گئے تو ابو لہب نے کہا بطیرہ محمد ان کی تو نسل کٹ گئی بیٹا نہیں تو نسل کیسے آگے بڑھے گی اللہ فرماتے نہیں اب تر یہی دم کٹا ہوگا یہ بھی ترجمہ کیا گیا یہی نام مراد ہوگا آج زمین پر کوئی ہے جو ابو لہب کا نام عزت سے لو لیتا ہوں نہیں ابھی سورے لہب پڑھ لیں گے کیسا نام اس کا آ رہا ہے اور زمین پر عرب لوگ ہیں دو عرب تو مسلمان ہیں جو عزت کے ساتھ حضور کا نام مبارک لیتے ہیں نام کس کا جاری ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا اور مذاق اڑانے والے ابو جہل ابو لہب جیسے لو ان پر لانت تو ہے ان کا نام کوئی اچھے انداز سے نہیں لیتا یہ حضور کی عظمتوں کا بیان سورة الكافرون حضور کی بڑی محبوب سورت فجر کی دو سنت پہلی رکعت میں آپ تلاوت کرتے مغرب کی دو سنت پہلی رکعت میں تلاوت کرتے تواف کے بعد کی دو رکعت پہلی رکعت میں تلاوت کرتے وٹر کی دوسری رکعت میں آپ تلاوت کرتے رات کو سونے سے پہلے تلاوت کی تلقین حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ساری باتیں حضور کی محبوب سورت اس میں سیرت کا نکتہ کیا ہے آپ کی دعوت دعوت توحید ہے شرک اور کفر کی نفی ہے اور باطل کے ساتھ no compromise absolutely not اگر کہنا ہے تو باطل کو کہنا ہے جو یہاں کہا جا رہا ہے سنیے بسم اچھا ہوا کیا مشرقین نے ایک پیشکش کی ایک سال آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں ایک سال ہم آپ کے معبود وحید کو مان لیں گے زیادہ give and take ہو جائے no give and take absolutely not no compromise at all regarding the deen of اللہ سبحانہ وتعالی and the oneness and توحید of اللہ سبحانہ وتعالی یہ جلالی انداز سورہ مبارکہ میں سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہوالکافرون اے نبی فرماتی جزے صلی اللہ علیہ وسلم اے کافروں لا عبدو ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا جن بتوں کی جھوٹے معبدوں کی تم عبادت کرتے ہو وَلَا أَمْتُمْ عَابِدُونَ مَاْعْبُد اور نہ تم عبادت کرنے والوں اس معبودِ برحق اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم تو شرق میں مبتلا ہو وَلَا أَنَعَابِدُمْ مَاْعَبَدْتُمْ اور نہ میں عبادت کرنے والوں اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین ہے سبحان اللہ میں تمہارے جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا میں معبود واحد اللہ کی عبادت کروں گا یہ حضور کی دعوت توحید ہے اگلی سورة سورة النصر اس دعوت توحید کا حسین انجام سبحان اللہ حضور کی محنت کا پیارہ اور حسین انجام کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جان صور اللہ والفتح جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اشارہ فتح مکہ اور اس کے بعد چند اور فتحات کی طرف بھی وَرَعَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور آپ دیکھیں گے لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں کبھی مشرقوں کا قانون رہا انہوں کا دین چلا تھا اب دین اللہ کا ہے آج اللہ کے دین کے قیام کی جدد جہود کی ذمہ داری ہم پر ہے حضور نے محنت فرمائی دین غالب ہو گیا اب ہم نے محنت کرنی ہے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ پس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگئے حضور تو معصوم ہیں حضور کا استغفار امت کی تعلیم کے لیے اور ہاں دراجات کی بلندی بھی یہ آیتِ کریم آئی تو آپ نے اس کو جاری فرما دیا نمازوں میں سجدوں میں اس پر حضور نے عمل درامت فرمایا اور تسبیحات اور اللہ کی تحمید میں اضافہ فرما دیا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگئے اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ بے شک واللہ خوب طوبہ قبول فرمانے والا ہے اللہ ہم سب کو سچی طوبہ کی توفیق دے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ہم اِنَّكَ عَفُوُونَ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَعْفُ عَنَّمْ اس کے بعد صورت اللہب ہے حضور علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں کا انجام معاف کیجئے گا ناظرین کرام دشمنان دین کا انجام کیا ہوا ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر آ رہا ہے یہ بدترین جوڑا ہے اس کائنات پر جن پر لانت کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یداء بی لہبیوں و تب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاکت میں جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے مَا اَغْنَعَنْهُ مَالْهُ وَمَا قَصِبُ نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی کمائی میں اولاد بھی شامل کوئی کام نہیں آیا بدر کے بعد پھوڑا پڑا جسم میں مر گیا بدوو تھی لاش میں اولاد نے ہاتھ بھی لگایا پیسے دے گے پھکوا دیا استغفراللہ سَيَصْلَا نَارً دَاتَ لَحَبُ انقریب وہ جھلسے گا شول مارتی آگ میں ابو لہب اس کا چہرہ سرخ تھا تو لہب والا سرخ چہرے والا کہتے تھے اللہ سرخ انگارو والی آگ میں اس کو جلائے گا استغفراللہ وَمْرَاتُ وَمْرَاتُ وَمْا اُسْكِ بِیْوِي بِي حَمَّالَتَ الْحَقَبُ ایندھن کو لادنے والی وہ لکڑیاں کانٹے حضور کے راہ میں بچھاتی ماد اللہ حجو کرتی تھی بدکلامی کرتی تھی حضور کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی اس کے بارے میں فرمایا فی جید یہاں حبل من مسد اس کی گردن میں کجور کی مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی چھال کی رسی اللہ اکبر دنیا میں بھی ایسا معاملہ وہ رسی پھسی مر گئی اور مفسرین نے لکھا کہ اس کو لٹکا کر جہنم میں عذاب دیا جائے گا یہ دونوں حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے اور چچا تھا سگا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم اور سوال تھا مشرقین کی طرح سے بھئی آپ کا رب کون ہے تو رب تعالیٰ کا تعارف چار لائن میں اللہ کا عظیم تعارف آ رہا ہے یہ صورت بھی حضور کو محبوب فجر کی دو سنتیں مغرب کے دو سنتیں تواف کے بعد کی دو رکتیں دوسری رکت میں حضور تلاوت فرماتے اور وطر کی تیسری رکت میں بھی حضور اس کی تلاوت فرماتے رات کے معاملات میں بھی اس کی تلاوت حضور کے ہاں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ اکیلا ہے یہ اللہ کی توحید وجود کے اعتبار سے اکیلا اللہ السمد اللہ بنیاز ہے یہ اللہ کی توحید ربوبیت کے اعتبار سے سب اس کے موٹاج وہ کسی کا موٹاج نہیں ہے اللہ اکبر عیسی علیہ السلام بیو مریم بھی کھاتے تھے یاد آیا اللہ ہی اللہ ہے السمد وہ ہے سب اس کے موٹاج وہ کسی کا موٹاج نہیں لم یلد ولم یولد یہ اللہ کی ذات کی توحید کا بیان نہ وہ کسی کا والد ہے اور نہ کسی کی اولاد یہ نفی ہو رہی مشرقین کے شرقی اور اہل کتاب کے شرقی وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنْ أَهَد اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر اس کے جیسا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کا واحد ہونا اس جیسے صفات کسی کے اندر نہیں ہیں یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف اس کے بعد خدا نے پاک کی آخری دو صورتیں آ رہی ہیں ان کو معوضتین پناہ دینے والی صورتیں بھی کہا گیا اللہ کے نبی نے بڑی تعریف ان کی کی ہے اور آپ فرماتے ہیں ان کے مثل کوئی صورت نہیں بچانے والی شرور سے اور یہ بہترین تعاوض ہے بیماری اسی طرح جادو کا اثر ہو جائے اسی طرح نظر لگ جائے ان سارے شرور سے بچنے کے لیے ان دونوں صورتوں کی تلاوت حضور نے تلاوت تلقین فرمائی فرض نماز وقبات آید القرسین دونوں صورتوں کی تلاوت کی تلقین فرمائی رات کو بستر بس ہوتے ہوئے اخلاص اور دم کر کے پھیڑنا حضور نے تعلیم عطا فرمائی اور کیا ہے قرآن کا آغاز دعا سے ہوا الحمدللہ رب العالمین قرآن کا اختتام بھی دعا پر ہو رہا ہے اور دعا کیا ہے تذلل جھک جانا بندے کی بندگی کا تقادہ کیا اوقات میں رہے جھکا رہے اللہ کے سامنے دعا بھی شروع میں اور دعا آخر میں یہ دعائیں ہیں جو سورے فلق اور الناس میں عطا ہو رہی ہیں صورت الفلق میں شرور سے بچنے کی دعا وہ شروع جو باہر سے ہم پر حملہ کرتے ان کا ذکر خاص آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق اے نبی علیہ السلام یہ دعا کیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی نمودار کرنے والا صبح کو اللہ من شر ما خلق ہر شر سے جو اس نے پیدا کیا شر خالق اس کا اللہ ہے بچانے والا بھی اللہ تین خاص شرور سے بچنے کی دعا ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے رات کی تاریخی میں بہت سارے شرور ہوتے ہیں ومن شر نفاثات فی العقد اور گرہوں میں پھوکے مارنے والیوں کے شر سے جادوگرنیاں ہوں اور ایک مراد جادوگر ان کے شر سے بچنے کے لیے دعا ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرنے لگے ہمیں نہیں پتا کب کرتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے بڑی پیاری دعا سکھا دی گئی یہ شرور باہر سے حملہ کرتے ہیں ان سے بچنے کی دعا یہ ایک بڑا قلعہ حفاظت کا اللہ نے عطا فرمایا اور آخری سورہ سورة الناس اندر کا شر اور اس میں شیطان جو کچھو کے لگاتے حملے کرتا ہے یہ بڑا شر ہے اس سے بچنے کے لیے دعائیں اور یہاں شر سے بچانے والا اللہ اس کا ذکر زیادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس اے نبی دعا کیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی ملک امناس لوگوں کے بادشاہ کی جو انداز سورة الفاتحہ کے شروع میں وہی آخر میں یہ قرآن پاک بڑا مربوط کلام اندر کا شر بڑا ہے بھائی سوچئے گا تو اللہ کا ذکر زیادہ ہے جو شر سے بچانے والا ہیں من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے شیطان کے شر سے بار بار آ کر حملے کرتا ہے بیٹھتا نہیں ہے تو ہمیں بھی مستقر اللہ تعالی سے پناہ طلب کرنی چاہیے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ ملعون اکیلہ نہیں جنات اور انسانوں میں سے جو بھی اس کے پارٹی کے لوگ ہیں ان کے شروع سے بچنے کے لئے اللہ سے مانگنا ہم بچ نہیں سکتے اللہ ہی بچانے والا ہے اللہ ہی ہمیں معفوظ رکھنے والا ہے صدق اللہ العظیم نازی کرام اللہ تعالی کے فضل سے یہ مطالعہ مکمل ہوا اب آئیے اللہ تعالی کا شکرانہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کا اعتمام کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی ہدانا لہذا وما کنا لنا ہتدیا لولا انہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم وطب علینا انکانت التواب روحی اللہ اس ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں ہماری کوتائیوں کو معاف فرماتے ہیں اللہ فضل فرماتے ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت فرماتے ہیں ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرماتے ہیں اللہ کیو ٹی وی کے انتظامیہ کی ہمارے جو ادارے کے مالکان ہیں ان کے گھر والوں کی اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں اللہم انکا عفوون تحب العف وفعفو انتا اللہ تم معاف فرمانے والا ہے اللہ ہم سب کو معاف فرماتے ہیں اللہ تم معاف کرنے کو بسن فرماتے ہیں اللہ اپنے فضل سے معاف فرماتے ہیں اللہ تمام گناہوں کو اعتراف کرتے ہیں اللہ معاف کرتے ہیں اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشتے ہیں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرماتے ہیں اللہ بیماروں کو شفاہ عطا فرماتے ہیں اللہ جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات گدور کرتے ہیں اللہ امت کے حال پر اہم فرماتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی بہن دنیا میں جہاں گئی مظلوم ہے اللہ سب کی پردہ غیر سے بدت فرماتے ہیں اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و غلبہ اتا فرما دے اللہ رحمت اتا فرما دے برگت اتا فرما دے سلامتی اتا فرما دے امن اتا فرما دے ہدایت اتا فرما دے اللہ ہماری نیک و جائز حجات کو قبول فرما دے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ موت کی سختی سے بچھا دے اللہ ہم اسلام پر زندہ رکھ اللہ ایمان پر خاتمہ اتا فرما دے اللہ موت کی سختی سے بچانے اللہ قبر کے عذاب سے بچانے اللہ جہنم کی آگ سے بچانے اللہ قیامت کی ذل درسوائے سے بچانے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اتا فرمات اللہ جہنم سے بچانے اللہ جنت الفردوس اتا فرمات اللہ ہم سب کو جنت الفردوس اتا فرمات اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِهِ آمین برحمتِكَ يَا اَرْحْمَرْ وَاحِلِينَ